پاکستان طریقہ انصاف کے لیے نا دیکھیں ایک مسئلہ جو بلکل ٹھیک ہے رہی تھی بینظیر نو مہی کے بعد کوئی سروے نہیں ہوا ہے دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو جیسے حکومت ان کو کلپرٹ قرار دے رہی ہے اس وجہ سے ان کی پاپلارٹی کم ہو یا عمران خان صاحب جو نیریٹیف بنانے میں ماہر ہے وہ ایک نیریٹیف یہ بنائے کہ دیکھیں میں تو اس سارے گیم میں وکٹم ہوں اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید ان کی پاپلارٹی اتنی نہ گرے لیکن آبیسلی جب تک سروے نہیں ہوگا کوئی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا اس پر بات کرنا آسان نہیں ہوگا لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں الیکٹیبلز جانے سے کیا ہوتا ہے ہر الیکٹیبلز کا پندرہ بیس ہزار پچیس ہزار ووٹ ہوگا ایک تو وہ مائنس ہو جاتا ہے تو اس کا کتنا بہتر آلٹرنیٹ ملتا ہے عمران خان کو یہ ایک سوال ہوگا دوسرا الیکشن کے قریب کیا گیرنٹی ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے گا اس کے لیے آسانیہ ہوں گی اس کے لیے فری سپیس ہوگی جو حالات اس وقت ہیں نظر تو نہیں آتا ہو سکتا ہے کسی کے کاغذاتیں نامزدی ریجیکٹ ہو جائیں کسی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ہو اور ایک حلقے میں اگر دس آٹھ دس ورکر ہوتے ہیں جو موبیلائز کرتے ہیں لوگوں کو انہی کو اٹھا لیا جائے حکومت کی طرف سے تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ الیکشن میں پاپلر ہونا ایک بات ہے لیکن اب یہ الیکشن باقید ہے ایک سائنس ہے کہ آپ کو اس پاپلرٹی کو کس طریقے سے پولنگ بوت تک لے کر آنا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ اگر سپیس نہیں ہوگی تو تحریک انصاف کے لیے وہاں کمپیٹ کرنا بڑا مسئلہ ہوگا اب دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کو عمران خان نے بھی ایک کیرٹ دے دیا ہے تو اس لیے ان کے لیے بڑی ایک سیچویشن انٹرسنگ ہے کیا وہ عمران خان کے نومینی بن کے لیٹس سپوز وی آر ازیومنگ کہ عمران خان صاحب مائنس ہو جاتے ہیں جو عمران خان نے خود کہا تھا کہ اگر میں مائنس ہو جاتا ہوں تو فیصلے اس کے بعد جو ہے شاہ محمود قریشی لیں گے اور فیوچر لیڈرشپ جو ہے مراد سعید کریں گے لیکن اگر 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 عمران خان مائنس ہو جاتے ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس تو ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ان کو حمایت حاصل ہوگی عمران خان صاحب کی ان کے بچے بھی سیاست میں ہیں تو ان کا فیوچر اس طریقے سے دیکھا جائے تو وہ ان کو نظر آ رہا ہوں گا کہ میں اگر کچھ دن جیل میں کاٹوں تو شاید میرا سیاسی فیوچر پی ٹی آئی میں برائٹ ہو جائے دوسرا اپشن کیا ہے جن کو فواد چودری صاحب جن پیغام دے کر آئے اس پیغام میں اگر وہ راضی ہو جاتے تو پھر پتہ نہیں عمران خان کی حمایت ان کو ملتی یا نہیں ملتی تو اس وقت اگر قریشی صاحب کو حمایت مل چکی ہے میرے خیال سے وہی سے اچھ رہوں گے کچھ مشکل وقت کاٹ لوں اور پھر اگر سیچویشن بنے تو مجھے ایک ووٹ حاصل ہوگا عمران خان کا جو کہ میٹر کرتا ہے ابھی سے پاکستان دریقین صاحب نے ووٹ حاصل کر رہے ہیں